اسلام علیکم دوستو میں محمد خرشید خان اردو عدب کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے آپ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے یہی میری امید ہے آپ بڑوں کی عزت کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چونے گی آج آپ کے لئے میں ایک نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں اردو ڈراما لیکن اردو ڈراما کو شروع کرنے سے قبل ایک ضروری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اردو عدب کی جانب سے ہم نے اردو عدب کلاسیس کا احتمام کیا ہے جو طلبہ اپنے امتحانات کی تیاری اس کلاسیس میں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اپنا داخلہ لے سکتے ہیں یا جو طلبہ اردو پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا داخلہ اردو عدب کلاسیس میں لے سکتے ہیں میرا نمبر ہے ایٹ فور ڈبل سیون نائن سکھ فائیو تھیری ٹو ون تو آئیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں آج کا عنوان اردو ڈراما ڈراما کی روایت ہندوستان میں بہت قدیم اور مستحقم ہے ڈراما یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کرنا یا کر کے دکھانا یعنی ڈراما کا مطلب ہے کرنا یا کر کے دکھانا ڈراما زندگی کی اکاشی کرتا ہے ڈراما زندگی کو پیش کرتا ہے ڈرامے میں صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ ادھاکاری اور منظر بھی اثر ڈالتا ہے ڈرامے کے اضائے ترکیوی نمبر اے قصہ یا پلار قصہ یا پلار ڈرامے کا سب سے پہلا جز ہے بغیر پلارٹ کے ڈرامے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ڈرامے میں شخصیت اور واقعات کو کرداروں کے عمل اور مقالموں کے ذریعے مقصوص ترتیب میں پیش کرنے کا نام پلارٹ ہے دوسرا تا ہے کردار کردار ڈرامے کا دوسرا جزو ہے کردار ہی کاری یا نظر کو متاثر کرتا ہے تیسرا ہے مقالمہ مقالمے ڈرامے کی جان ہوتے ہیں مقالموں کے ذریعے ہی کاری یا نظر کو اپیل کرتے ہیں مقالمے نصر میں بھی ہوتے ہیں لیکن نظر میں بھی ہو سکتے ہیں چوتھا اجزاء ہے موضوع یا مقصد ڈراما موضوع اور مقصد کے بغیر لا یعنی بن کر رہ جاتا ہے یعنی جس کا موضوع اور مقصد اگر اچھا نہیں ہے تو وہ بے مائنی ہوتا ہے ڈرامے کا موضوع یا مقصد سبق آموس ہونا نہائید ضروری ہے ان کرداروں کے اردگرد ڈراما گھومتا ہے ڈرامے کی خوبی کا انحصار کہانی کے مرکزی خیال کی فکر انگیزی پر ہوتا ہے کردار اپنے عمل اور مقالموں کے ذریعے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں یونان میں ارستو نے ڈرامے کے مسائل پر غور کیا ارستو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترقیبی چھے ہیں نمبر ایک پلارٹ نمبر دو کردار نمبر تیب مقالمہ نمبر چار زبان اور پانچمہ موسقی اور چھٹا آرائش ہے یعنی سوال اگر آتا ہے کہ ارستو کے مطابق ڈرامے میں کتنے اجزائے ترقیبی ہیں تو جواب ہوگا چھے ڈراما عدب کی سنف ہونے کے ساتھ ایک ایسا فن ہے جس کو اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے آج کل ڈرامے اسٹیج کے علاوہ ٹیلی ویزن اور ریڈیو پر بھی پیش کیے جاتے ہیں اس طرح ڈرامے کے دو پہلو ہیں پہلا تحریری اور عدری دوسرا عملی یہ دونوں پہلو ایک دوسرے سے گہرے طور پر مربوط ہوتے ہیں تاثر کے اعتبار سے ڈرامے کی دو بڑی قسمیں ہیں نمبر ایک علمیہ اور نمبر دو تربیہ علمیہ میں رنج جو علم یا درد انگیز اور ہمدردی کا تاثر حاوی ہوتا ہے تربیہ کا مجموعی تاثر خوشی اور شادمانی کا ہوتا ہے ریڈیو کی ایجاد کے بعد ڈرامے کی ایک نئے قسم وجود میں آئی جسے ریڈیو ڈراما کہتے ہیں ٹیلی ویزن اور ریڈیو کی ایجاد کے بعد تو ڈرامے بہت آسانی کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اردو میں ڈراما نگاری کا آغاز واجد علی شاہ اختر کا ڈراما رادہ کنیہ سے ہوتا ہے اختر واجد علی شاہ کا تخلص ہے یعنی ڈرامے کے سلسلے میں سب سے پہلا قدم لکھنو کے مشہور نواب واجد علی شاہ اختر نے اٹھایا یہ ڈراما کی ابتدائی صورت تھی جس کو رہس کے نام سے قیسر باغ میں کھیلا جاتا تھا یعنی اگر یہ سوال آپ کے امتحان میں آتا ہے کہ رادہ کنیہ کس جگہ کھیلا جاتا تھا کہاں پیش کیا جاتا تھا تو قیسر باغ میں کھیلا جاتا تھا اس کا صحیح جواب یہی ہوگا قیسر باغ میں جب یہ کھیلا جاتا تھا کیونکہ نواب کو رقص اور ناچ نوٹنگ کی وغیرہ سے بے پناہ دلچسپی تھی پروفیسر مسعود حسن رضوی کا خیال ہے کہ واجد علی شاہ رہیس کے آداب فن سے پوری طرح واقع تھے اور ان سے بے حد لگاؤ تھا اپنے دربار میں انہوں نے باقاعدہ رہس خانہ بنوایا واجد علی شاہ خود اس میں شریک ہوئے اور ہدایتیں بھی دیتے تھے اس تعلق سے انہوں نے رادہ کنیہ کا قصہ لکھا اور اٹھارہ سو بیالیس میں باقاعدہ اس کو قیسر باغ دربار میں پیش کیا گیا اس کے بعد امانت لکھنوی واجد علی شاہ کے درباری شاعر تھے واجد علی شاہ کے کہنے پر امانت لکھنوی نے اندر صبح لکھی رادہ کنیہ اردو کا پہلا ڈراما ہے پروفیسر مسعود حسن رضوی نے بھی نواب واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈراما نگار کہا ہے رادہ کنیہ کے قصے کی شہرت اور مقبولیت دیکھ کر اسی عہد کے معروف شاعر آغا حسن امانت لکھنوی نے ایک کھیل تیار کیا جس کا نام اندر صبح رکھا اندر صبح جکم اگست اٹھارہ سو باون میں لکھی گئی اس میں لکھنو کے مزاق اور مزاج کا پورا خیال رکھا گیا اندر صبح چودہ جنواری اٹھارہ سو چوون کو پہلی بار عوام کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا گیا اندر صبح میں زیادہ ترکردار مراتی تھے لیکن زبان اس کی اردو تھی اس کے بعد جگن ناج شنکر سیٹ کا ڈراما سیتا کی شادی کھیلا گیا لیکن ناکام رہا اٹھارہ سو چونسٹھ میں اندر صبح ڈرامے کو گجراتی زبان میں پیش کیا گیا اس کے بعد گجراتی ڈراما جو گجراتی مراتی اور اردو میں کھیلے جاتے ڈراما نگاروں کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ڈرامے اردو میں زیادہ مقبول ہو رہے ہیں چنانچہ زبان کی مقبولیت اور عام پسندیدگی اُبھر کر سامنے آئی جس کی وجہ سے مراتی اور پارسی کلمکار اور ہداکار اردو کی طرف مائل ہوئے اس کے بعد ہندوستان میں کئی ڈراما کمپنیاں قائم ہوئی اٹھارہ سا اکسٹھ میں وکٹوریا تھیٹر میں ڈراما خرشی پیش کیا گیا اس ڈرامے کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ پہلا ڈراما ہے جس میں اردو نصر کا باقاعدہ استعمال کیا گیا اور ساغو سامان اور پردے وغیرہ کا بھی استعمال ہوا تھا اٹھارہ سو بیالیس میں جگننات شنکر سیٹ نے ایک تھیٹر قائم کیا جس میں انگریزی اور مرہٹی ڈرامے پیش کیے گئے اٹھارہ سا تریپن میں جگننات شنکر سیٹ کے تھیٹر میں ایک ڈراما راجہ گوبی چند اور جلندھر کھیلا گیا اٹھارہ سو اسی کے بعد اردو کے وہ ڈراما نگار جنہوں نے ڈرامے کے میار کو بہتر بنانے میں کافی حصہ لیا ان میں چند نام قابلے ذکر ہیں رونک بنارسی حسین میاں زریف حافظ محمد عبداللہ مرزا نظیر بیک طالب بنارسی حسن لکھنوی بیتاب اور آگا حشر کاشمیری وغیرہ طالب بنارسی وکٹوریا ناٹک منڈلی میں مستقل ڈراما نوی کی حسن سے ملازمتے آگا حشر کاشمیری نے شیکسپیر کے ڈراموں کا اردو میں ترجمہ کیا اس لیے انہیں اردو کا شیکسپیر کہا جاتا ہے اردو میں صحیح معینوں میں ڈرامے کا آغاز آگا حشر کاشمیری سے ہی ہوتا ہے اس سے پہلے کسی نے سنجیدگی سے ڈرامے کی عدلی حیثیت پر توجہ نہیں دیتی آگا حشر کاشمیری 1889 میں پیدا ہوئے اور 28 اپریر 1935 کو لاہور میں انتقال ہوا آگا حشر نے کافی ڈرامے لکھے یہودی کی لڑکی بھرت ملی خوبصورت بلا اور سلور کنگ ان کے مشہور ڈرامے ہیں سلور کنگ کا پہلا شو 1910 میں نیو الفریڈ کمپنی ہیدر آباد میں ہوا سلور کنگ ہینری ارثر جانسن کے انگریزی ڈرامے سے ماخوض ہے اس کے انگریزی نام سلور کنگ کے علاوہ اسے نیک پربین پاک دامن اچھوٹا دامن اور شہید ناز جیسے مختلف انوانات کے ساتھ الگ الگ کمپنیوں نے کھیلا ہے 1913 میں آگا حشر حیدر آباد سے لاہور چلے گئے ماہرین نے آگا حشر کاشمیری کی ڈراما نگری کو پانچ ادوار میں تقسیم کیا ہے پہ دوستو یہ ادوار بھی آپ کو یاد کرنے بہت اہم ہے پہلا دور 1899 سے 1905 تک کا دوسرا دور آگا حشر کا 1906 سے 1909 تک تیسرا دور 1910 سے 1916 تک کا چوتھا دور 1917 سے 1924 تک کا اور پانچمہ دور 1925 سے 1932 تک رہا اردو ڈرامے کی پہلی تاریخ ناتک ساگر انوان سے نور الہی محمد نے لکھی پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں لیکن انہوں نے ڈرامے بھی لکھے کربلا پریم چند کا مشہور عجبی ڈراما ہے جو 1924 میں شائع ہوا ڈراما سنگرام 1923 میں چھپا اور پریم کی دیوی ڈراما 1933 میں شائع ہوا مرزا حادی روسوہ اردو کے مشہور ناول نگار ہیں ان کا شہکار ناول عمراء جان ادا ہے لیکن انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ان کے دو بڑے ڈرامے ایک نصری ڈراما تلسم اسرار اور ایک منظوم ڈراما مرقع لیلہ مجنوع ہے زفر علی خان نے ایک ڈراما جنگ روسو جاپان کے عنوان سے لکھا عبدالحلیم شرر تاریخی ناول نگار کی حیشت سے بڑے اہم ہیں اردو ناول نگاری کے میدان میں انہوں نے اپنا بڑا سکہ جمع ہے شرر نے اردو میں تاریخی ناول لکھنے کی بنیاد ڈالی ان کا پہلا تاریخی ناول دو اصلاحی ڈرامے شہید وفا اور میوہ تلق کے عنوان سے لکھے بیسویں صدی کے شروع میں امتیاز علی تاج کا نام کسی تاریخ کا موتاج نہیں ہے وہ اردو کے مشہور ڈراما نگار ہیں ان کا شہرہ آفاق ڈراما انار کلی ہے جو اردو ادم میں سنگ اور بلکش عدبیت کے لحاظ سے بے مثال کارنامہ ہے اس کے مقالمیں سادہ سلیس اور روز مرہ زبان کے نمونے ہیں عدبی حیثیت سے اس کی شان عدب لطیف ہے عبد الماجد دریابادی نے ڈراما زود پشیمہ لکھا جس کا موضوع اصلاحی معاشرت ہے استیاغ حسین قریشی نے متاطب ڈرامے لکھے جن میں گناہ کی دیوار ہمزاد اور نقش آخر مشہور ہیں ڈاکٹر عبد حسین نے بھی اردو ڈرامے کے میار پر کافی توجہ دی انہوں نے کئی ڈرامے لکھے جن میں پردائے غفلت کافی مقبول ہے حبیب تنویر بیسویں صدی کے مشہور ڈراما نگار ہیں ان کا ڈراما آگرے کا بازار بہت مقبول ہے محمد مجیو اردو کے مشہور ڈراما نگار ہیں ہیروین کی تلاش حبا خاتون آزمائش اور خانہ جنگی اردو کے اہم ڈراموں میں شمار کیے جاتے ہیں کرشن چندر کشمار اردو کے ترقی پتند مصنفین میں ہوتا ہے ان کے ڈراموں کے ساتھ مجموعے شائع ہوئے سرائے کے باہر دروازے کھول دو اور نیل کنٹ مشہور ڈرامے ہیں راجندر سنگھ بیدی کے ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ ساتھ کھیل کے نام سے شائع ہوا بے جان چیزیں ایک عورت کی نا پاؤں کی موش اور خواجہ سر ان کے مشہور ڈرامے ہیں سعادت حسن منٹو کے ڈراموں کے مجموعے آؤ کے عنوان سے 1940 میں شائع ہوا تین عورتیں اور جنازے 1942 میں شائع ہوئے اور 1944 میں منٹو کے ڈرامے کے عنوان سے ایک مجموعہ شائع ہوا اب آئیے بہن اور بھائیو ڈراما نگاری پر کچھ سوالات کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے ڈراما کس زبان کا لفظ ہے جواب ہے یونانی زبان کا دوسرا سوال ہے ڈراما کس کو کہتے ہیں اس کا جواب ہے ڈراما کا مطلب ہے کرنا یا اردو کا دوسرا مقبول ڈراما جو نواب واجد علی شاہ کے بعد اسٹیج پر کھیلا گیا اس کا عنوان کیا ہے سہی جواب ہے اندر سبا انیس سو باون میں جکم اگست کو مکمل ہوا اور چودہ جنواری اٹھارہ سچے ون کو پہلی بار کھیلا گیا ڈراما اندر سبا کس کی تصنیف ہے سہی جواب ہے آغا حسن امانت لکھنوی یعنی امانت لکھنوی کا پورا نام ہے آغا حسن امانت لکھنوی دراما اندر سبا کس کی فرمائش پر لکھا گیا سہی جواب ہوگا اس کا نواب واجد علی شاہ کے کہنے پر یہ ڈراما لکھا گیا رادہ کنہیہ اردو ڈرامے کی ایک ابتدائی صورت ہے جہ رہیس کے نام سے دربار میں کس جگہ کھیلا گیا اس کا جواب ہوگا پیسر باگ میں کھیلا گیا 1842 میں ڈرامے کے وہ کونسے تین اجزائے ہیں جن کے ارد گرد ہی ڈراما گھومتا ہے قصہ سہی جواب ہے پریم چند کا کس سن میں جگن نات شنکر سیٹ نے گرانٹ روڈ پر ایک تھیٹر قائم کیا تھا جس میں انگریزی اور مرہٹی ڈرامے پیش کیے جاتے تھے سہی جواب ہے 1842 میں بمبئی میں قائم کیا تھا ہرش دیف اور بھبوتی کس زبان کے مشہور ڈراما نگار ہیں سہی جواب ہے سن سکر زبان کے ہیں کس بنا پر آگا حشر کاشمیری کو اردو کا شیکسپیر کہا جاتا ہے یہ سوال ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں سہی جواب ہے انہوں نے شیکسپیر کے ڈراموں کا اردو ترجمہ کیا تھا اس لیے ان کو اردو کا شیکسپیر کہا جاتا ہے مرزا حادی رسوان نے ایک منظوم ڈراما کس عنوان سے لکھا صحیح جواب ہے مرقع لیلہ مجنو شہید وفا اور میوہ تلخ کے ڈراموں کا مصنف کون ہے جواب ہے عبدال حلیم شرر ڈراما زود پشیمہ کا مصنف کون ہے صحیح جواب ہے عبدال ماجد دریابادی یہ انیس سو سترہ میں لکھا گیا اردو کے مشہور ڈراما نگار امتیاز عدی تاج کا شہرائے آفاق ڈراما کونسا ہے صحیح جواب ہے انار کلی جو انیس سو تیس میں پہلی بار شائع ہوا اور انیس سو بائیس میں لکھا گیا ڈاکٹر بھاردو آجی لارٹ کا پہلا اردو ڈراما راجہ گوپی چند اور جلندر پہلی بار اسٹیج پر کب کھیلا گیا صحیح جواب ہے 6 نومبر 1853 میں پہلی بار کھیلا گیا 1871 میں وکٹوریا تھیٹر میں ایک ڈراما کس انوان سے کھیلا گیا صحیح جواب ہے خورشیب کے انوان سے یہ ڈراما کھیلا گیا اردو کے مشہور ڈراما نگار آگا حشر کاشمیری کا پہلا ڈراما کس نام سے شائع ہوا صحیح جواب ہے آفتاب محبت 1897 میں لکھا گیا نارائن پرشاد بیتاب بنارسی نے اپنا پہلا ڈراما لکھا نام سے جو 1901 میں الفریٹ تھیٹر نے اسٹیج کیا راجہ اندر گلفام سبز پری پکھراج پری نیلم پری اور لال پری کس ڈرامے کے اہم کردار ہیں صحیح جواب ہے اندر سوا ڈرامے کے ہیں یہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لی جی کردار بہت زیادہ آپ امتحان کے پیپر میں آتے ہیں سوال ہے ڈراما سلور کنگ کس کی تصنیف ہے صحیح جواب آگا حشر کاشمیری جو 1910 میں شائع ہوا ترکی ہور اور خوبصورت بلا درامے کس کی تخلیق ہیں صحیح جواب آگا حشر کاشمیری آگا حشر کاشمیری کا ڈراما میٹھی چھری کس سن میں شائع ہوا صحیح جواب ہے 1901 میں ترکی ہور 1922 میں ہوا خوبصورت بلا گونگی جورو چچا چکن 1909 میں پرتبہ کا قاضی اور کمرہ نمبر پانچ ڈراموں کا مصنف کون ہے صحیح جواب ہے امتیاز علی تاج امتیاز علی تاج کا وہ کون سا تاریخ ہی ڈراما ہے جس نے عدوی دنیا میں تہلکہ مچا دیا صحیح جواب ہے انار کلی امتیاز علی تاج کا ڈراما تاریخی ڈراما ہے جس کی تاریخی فضا کرداروں گھن گرج مکالموں کی لطافت پوری فضا کی چمک دمک کو عدوی حلقے میں بے حد پسند کیا گیا انار کلی سلیم اکبر بختیار سرئیہ اس کے اہم کردار ہیں خوبصورت بلا ڈرامے کا مصنف کون ہے صحیح جواب طالب بنارسی وکٹوریا ٹھیٹر میں کتنے سال تک وابستہ رہے صحیح جواب ہے اٹیس سال تک گوپی چند وکرم ویلاس غفلت اور لیلو نہار ڈرامے کس کے ہیں صحیح جواب ہے طالب بنارسی کے ہندر سوا کو گجراتی زبان میں کب پیش کیا گیا صحیح جواب ہے اٹھارہ سا چونسٹ میں گجراتی زبان میں یہ ڈراما پیش کیا گیا سوراب جی پٹیل اسٹیج کی دنیا میں جانے مانے آدمی تھے انہوں نے اٹھارہ سا اکیاسی میں گجراتی ڈرامے کو اردو میں کس نام سے منتقل کیا صحیح جواب ہے خرشید نام سے اردو میں منتقل کیا دراما خانہ جنگی اور آدمائش کا خالق کون ہے صحیح جواب ہے محمد مجی اور اس کے کردار ہیں سرمد ملہ عبو القاسم دارہ شکو اس کے اہم کردار ہیں دراما کربلا کس کی تخلیق ہے جواب ہے پریم چند کی یہ کس کا خون ہے دراما کس کی تصنیف علی سردار جعفری کی آگرے کا بازار شیطرنج کے مہرے اور جالی دار پردے دراما کا مصنف کون ہے صحیح جواب ہے حبیب تنویر دراما خوابوں کا سفر کس کا لکھا ہوا ہے انتظار حسین کھڑکی دراما کس نے لکھا ہے خدیجہ مستور بڑے میاں اور زندگی کے کھیل دراما کا مصنف کون ہے صحیح جواب ہے فالحہ عابد حسین دراما دروازے کھول دو کس کی تخلیق ہے صحیح جواب ہے کرشن چند راجندر سنگ بیدی کے لکھے ہوئے دو ڈراما کے نام بتائیے صحیح جواب ہے بیجان چیزیں اور سات کھیل سعادت حسن منٹو کے تین مشہور ڈراما کے نام بتائیں جنازے تین عورتیں اس منجدار میں چٹان دوسرا کمرہ اور جنگل جلتا رہا ڈراما کس نے لکھے ہیں صحیح جواب ہے زہدہ زیدی نے اسی دیوار کے سائے میں اس ڈراما کا مصنف کون ہے صحیح جواب ہے رفت سروش ڈراما پرانا خواب کس نے لکھا ہے صحیح جواب ہے سجاد حیدر جل درم تو دوستو اور بہنو بھائیو یہ تا ہمارا آج کا عنوان اردو ڈراما بہت طویل ہو گیا یہ مزون امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گا انشاءاللہ اب اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ